اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں تو تو انہیں ہماری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا دے اور انہیں یہ بھی بتا دے کہ تمہارے رب نے اپنے آگ پر تمہارے لیے رحمت کو فر کر دیا ہے پس اے میرے عزیز بھائیو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرند جلیل کی آواز پر بہت کیسے ہوئے اس جلسہ کی برکات سے استفادہ کے لیے جہاں جمع ہوئے ہو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عظیم فررند کی نیابت میں تمہیں سلام علیکم کہتا ہوں تمہارے رب کی رحمت کا سایہ ہمیشہ تم پر رہے جو عہد بیض تم نے اپنے رب سے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ اس پر فختبی سے قائم رہو اسے تب ہی نہ توڑو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنی رہے اور مرنے کے بعد ابھی جنت میں تمہیں داخلہ ملے جہاں ہر دروازہ سے فرشتے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ تم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے اس لیے اللہ کی سلامتی تمہارے لیے مقدر کی لی ہے دیکھو تمہیں ایک ایسی زندگی مر رہی ہے جس کے ساتھ پناہ نہیں ایک ایسی تونگریتہ ہو رہی ہے جس کے ساتھ فقر اور تنگستی کا کوئی خطرہ نہیں خدا عزیر تمہیں ایک ایسی علت بخش رہا ہے جس کے ساتھ کوئی ذلت اور خواری نہیں اور ایسی صحت اور تندرستی تمہارے نصیب میں لکھی جا رہی ہے جس کے ساتھ کسی بیماری اور تمزوری کا کوئی خوف نہیں میرا راہ تمہارے ایمانوں میں پختگی اور صرف اور وقا پیدا کرے خدا کی راہ میں تمہارے عمال اخلاص اور ارادت سے پر اور خصاص سے خالی ہوں اللہ کرے کہ وہ سب راہیں جن کو تم افتیار کرو خلاح اور کامزابی تک پہنچانے والی ہوں میرے رب کی جنتوں میں تمہارا عابدی قیام ہو اور اس کی تسبیح اور حمد کے درمیان صحیحت ہوں فیہا سلام تم ایک دوسرے کے لئے سلام کی جہانے والے اور اپنے رب سے سلام کی پانے والے ہو میرا راہ تمہیں حسن عمل اور نیت و کاریتی راہ پر چلنے کی ہمیشہ توفیق دیتا چلا جائے یہ دنیا بھی تمہارے لئے جنت بن جائے جہاں شیطان کا عمل دخل نہ رہے اور جب گوج کا وقت آئے تو خرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی عبدی جنتوں کی طرف تمہیں لے جائیں سلام علیکم اللہ کی سلامتی خودوں پر اس کی رحمت کے سایہ میں اس کے خضل کے تعالی بتاوا خل تمہیں ملتے رہیں خدا کی حمد میں مشہور رہنا اس کا شکر بدالانا تمہاری عادت بن جائے تم حقیقی معنی میں خدا کی جماعت بن جاؤ میرے رب کی ایک برگزیدہ چنیدہ جماعت تم پر ہمیشہ میرے رب کی سلامتی نازل ہوتی رہے خدا کرے کہ تمہارے سب اندھیرے تمہارے پیچھے رہ جائیں اللہ کے نور سے تم منور رہو تمہارا نور تمہارے آگے آگے چلے عبودیت کا نور نور و سماوات والعز کے ساتھ جاملے اور قرب کا کمال تمہیں حافظ ہو اللہ کی رحمتیں ہمیشہ تم پر برکتی رہیں اس کے خرشتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں سلامتی کے کفا کے تم حق دار بنو خدا کرے کہ ذکرِ الٰہی میں تم ہمیشہ مشبور رہو اور ذکرِ الٰہی کے اس سرچشمہ سے عبدی مسابقوں کے چشمے تمہارے لیے پھوٹے ہیں اور بہن نکلیں اللہ کی رحمت ہمیشہ تم پر سایت ازن رہے تمہاری پاس پانی کرتی رہے اور اس کے لطف و کرم کی چاننی تمہارے تمہارے ساتھیوں کے چھبر کٹوں پر نور و شامی کرتی رہے تمہارے آمال اسی کے فضل سے بہتر فال لائیں تمہارے دل اور تمہارے سینے ہمیشہ نیک کمنہ اور نیک خواہشاتی کا ذہوارہ رہیں جو تم چاہو تم پاؤ اور رب رحیم کی طرف سے سلامتی تقوصہ تمہیں حرام ملتا رہے اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو اس کی محبت کے تم وارث بنو اور تمہارا وجود دنیا پر یہ ثابت کر دے کہ اس کی راہ میں عمل اور مجاہدہ کرنے والوں ایسار اور قربانی دکھانے والوں کو بسرین انام ملتا ہے اللہ کی محبت کے وہ وارث بنتے ہیں خدا کرے کہ اس کے قرب کی راہیں تم پر کھولی جائیں اور ان راہوں پر گامزن رہنا تمہارے لئے آسان ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ راہیں تمہیں اس کی نعمت اور اس کے فضل کی جنتوں سے پہنچا دیں آرام اور آفائش کی دندگی جہاں تم پر ہمیشہ سلامت ہی ہوتی رہے میرا رات تمہیں نیتی پر قائم رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے پا دنیاوی جنت میں تم ان کے گھروں کے مکین بنے رہو جو ذکر الہی سے معمور اور شیطانی وصابت سے بلند و بالا ہیں اور تاہو سخربی جنت میں بھی بالا خانوں میں تمہارا قیام ہو جہاں پرشتوں کی دعائیں اور تمہارے خالے تو تمہارے رب کی طرف سلامتی کا پیغام ہر لحظتوں میں ملتا رہے قرآنی انواز سے تمہارے سینہ و دیو ہمیشہ منظر رہیں اور خدا کرے کہ یہ نور ان رہوں کی نشان دہی کرتا رہے جو دار السلام تک پہنچاتی ہیں تمہارے راستہ کی سب تاجیفیاں دور ہو جائیں ردوانِ الٰہی کی اتباع اس سراتِ مصفقین کو تمہارے لئے ہمیشہ روشن رکھیں جو سیدھی اس کی جنت اس کی للادت پہنچاتی ہے خدا کرے کہ میرے خدا کے روشن نشان تمہارے سینہ و دل میں محبتِ الٰہی کا ایک سمندر موجودا رکھیں میرا رابط میں نیک عمال ہر شر اور فساد اور ریاحتِ پاک عمال بجالانے کی توفیق عطا کرتا رہے میرا اللہ خود تمہارا ولی اور دوست بن جائے اس کے قرب میں سلامتی کے دھر میں تمہارا کسانہ ہو خدا کرے کہ تمہارا وجود دنیا کے لئے ایک مخیض وجود ہو جائے ایک دنیا کی دعائیں تمہیں ملتی رہیں سب ہی تمہیں جانے اور پہشانے اور سب ہی تمہاری سلامتی چاہیں میرے اللہ کی محبتِ خادصہ تمہیں جل کر مندلِ مقصود تک مہچا دے توقع فرمبرداری کے مقام پر ثابت قدمی تمہیں حافظ ہو لقائے الٰہی کی جنت کے تم وارث بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے اس کے قیام کا تنظریہ بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تنظریہ بنو خدا کرے کہ عشقِ محمد میں تم ہمیشہ مسرور اور مخت رہو خدا کرے کہ نورِ محمدی کی شمہ تمہارے ہاتھ سے ہر ذل میں فروضہ ہو خدا کرے کہ مسیحِ محمدی کی سر جعاوں کے تم وارث بنو خدا کرے کہ روحانی خزائن سے اپنی جھولیاں بھر کہ تم اس جلسہ سے واپس لٹو میرا خدا سفر و حضر میں تمہارا حاصل و ناکر ہو خدا کرے کہ تم اپنے اہل و ایال اور اپنے دوستوں کو ہر طرح خیریہ سے پاؤ تم اور وہ ہمیشہ ہی خیریہ سے رہیں اور خدا کرے کہ اپنے رد کا یہ ناچیز حقیر اور آجل بندہ بھی مار اس کے خلل اور احسان سے ان سر جعاوں کا وارث ہو جو اس آجل نے اس مجمع میں تمہیں دین ہیں آؤ اب آجلی کے ساتھ اس کے در پر جھوکیں اور اسی سے اس کی مقصر ہے اور اس کی رحمت سے طالب ہوں